ایسی احسیش ایسی احسیش ایسی احسیش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعزاداری اور ہماری ذمہ داری بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى قرآن کی آیت ہے اور یقیناً ہم اعزاداری کے ذریعے سرکار خطل مرتبت جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام خاندان اہلِ بیت خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت عوالی عصر عجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں اور عجرِ رسالت یہ کوئی آسان کام نہیں ہے عجرِ رسالت پوری زندگی اگر ہم ادا کرنا چاہیں ادا نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال یہ ایامِ اعزاجہ باتے ہیں عدرے بقدرے تھوڑی بہت اگر ہم صحیح طور سے عزاداری کر لیں تو شاید عجرِ رسالت ادا کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے اس کی تزدیق ہمارے سٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب کریں گے انشاءاللہ اور یہ تو میرا ایمان ہے کہ ہم پوری زندگی بھی اگر عجرِ رسالت ادا کرنا چاہیں تو شاید ہم سے یہ کام اس طرح سے نہیں ہو سکے جس طرح سے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے آغاز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ اپیسوڈ میں ہماری گفتگو ایک حد تک پہنچی تھی لیکن چونکہ یہ اتنا وسیعی ٹوپک ہے کہ اگر اشرا بھی پورا ہو جائے تو اس میں یہ مکمل نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال جس میں اہم نکات ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا کہ عزاداری کے ذریعے ہم کچھ کوشش کریں کہ عجرِ رسالت ادا کر دیں اس رسلے میں آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جب اہلِ مکہ نے یہ چاہا کہ پیغمبر اسلام کو ان کی رسالت کا عجر دیا جائے تو قرآن نے آواز دی کہ سوائے مودت اہلِ بیعت کے کوئی اور چیز اس کے عجر کا عجر نہیں ہو سکتا تو جب مودت کو عجر قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مودت ہمیشہ رہنی چاہیے یقیناً بے شک اگر مودت کچھ دیر ہے تو کچھ دیر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر کیلئے ہم نے ادا کی اور اس کے بعد چھوڑ دیا ہم جہاں پر بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں یہ محبت کا ایک ایسا تقاضہ ہے مودت ایک ایسی چیز ہے جس کے لئے الگ سے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس دل میں اس بات کے خیال رہے کہ یہ مودت یہ محبت اہلِ بیعت ہمیشہ دل میں رہے اور جب کوئی کام کر رہے ہوں تو اس بات کے خیال رہے کہ ہم محب اہلِ بیعت ہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جو اس عجرِ رسالت کے خلاف چلا جلے ہیں ہمارے نیت بھی ہمارا ضمیر بھی ہمارے فکر بھی ہمارے آزا جوارے بھی اس بات کے متقاضی ہوں کہ ہم عجر ادا کر رہے ہیں ہم ہر کام کو اتنا بہترین عجر رکھا ہے پروردگار نے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں کیونکہ یہ آپ کی زندگی سے متعلق ہے آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو وہ اسلام کا اور اس رسالت کا مقروض ہے جس کی ادائیگی ہم اپنے افعال اور احکام کی پیروی سے کرتے ہیں تو بہترین چیز جس کا عجر رکھا جا سکتا تھا وہ اہلِ بیعت کی محبت اور مودد ہے جب ہم اس پر عمل کریں گے اس کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہم اپنے روز مرہ کے کام انجام دیں گے تو محبت بھی ساتھ میں ہے مودد بھی ساتھ میں ہے اور عجرِ رسالت بھی ادا ہو رہا ہے اور ازاداری ایک بہترین عمل ہے جس سے ہم اس مودد کے اظہار میں چار چاند لگا سکتے ہیں یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جنابِ آدم سے اس کا ذکر ملتا ہے مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں خود بہار اور انوار میں اللہ عملیسی نے اس کا ذکر کیا ہے جنابِ آدم کے ذکر میں اسی پہ آ رہا تھا کہ تاریخِ ازاداری یہ ہمارا موضوع آج کا ہے کہ پہلے ہم شروع کر رہے ہیں کہ تاریخِ ازاداری لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ امام سینگر شہادت کے بعد تاریخِ ازاداری شروع مرتب ہوتی ہے جیسے کہ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ حضرتِ آدم علیہ نبیان علیہ السلام پہلا سامے جو ہے وہ ازادار جو ہے حضرتِ آدم علیہ السلام جی فرمایے آگا جنابِ آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے بعد اگر آپ تاریخ کا متعلق کیا جائے تو تقریباً ہر بڑے انبیاء کا نام ملتا ہے جس نے امامِ حسین کے لئے ازاداری کی ہے جنابِ یعقوب کے بارے میں ملتا ہے جنابِ دعوت کے بارے میں ملتا ہے جنابِ سلیمان کے بارے میں ملتا ہے اس کے بعد پھر پیغمبرِ اسلام نے فوراً جیسے ہی امامِ حسین کی ولادت ہوئی اور جبرائیل نازل ہوئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ خبر دی کہ ایک واقتہ ایسا آئے گا کہ امامِ حسین کو ایک سہرہ میں بھوکا اور پیاسا تشنا لب شہید کر دیا جائے گا اس پہ حضور نے ان کی حیات میں بلکہ جس دن وہ دنیا میں تشریف لائے اس دن عشق بہایا ان کے لئے ازاداری اور غم کا اظہار کیا تو یہ سلسلہ تاریخی حوالے سے بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے مختلف روایات ملتی ہیں جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہر نبی یعنی نبی کے بعد جب عیمہ کا سلسلہ شروع ہوا تو امامِ حسین کی شہادت کے بعد اگر امامِ سجاد کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی سارے زندگی انہوں نے اسی عزاداری میں صرف کر دی اسی عشق بہانے میں گریہ ازاری میں اور امامِ حسین کے پیغام کو زندہ رکھنے میں صرف کر دی اس کے بعد اگلے مرحلے میں امامِ باقر کا واقعہ پیش آتا ہے تو امامِ باقر نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی وسیعت یہ تھی کہ ان کے میراس میں سے ایک حصہ معین کر دیا جائے جس سے ان کی ساری زندگی عزاداری میں اس پیسے کو خرچ کیا جائے اور ان کی ایک خاص وسیعت یہ تھی کہ منا میں جب تمام حجاج جمع ہوتے ہیں تو اس دن امامِ حسین کا ذکر مصیبت ہونا چاہتا ہے کاش یا آج بھی یہ ہو ظالم حکومت ختم ہو اور وہاں یہ سلسلات بھی جاڑی ہوگا انشاءاللہ یہ ضرور یہ ہوگا اور ہمارے مومنین جو لوگ جاتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ اپنے حد تک جو کچھ بھی وہاں ممکن ہوتا ہے بہرحال وہاں پر علماء جاتے ہیں تو وہاں پر یہ جو وسیعت امام ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور یہ کتنا حسین ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں یہ حج کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور اس احکامِ حج کو انجام دیتے ہیں اس کے درمیانے میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر ذکر حسینی ہونا چاہیے یعنی ذکر حسین صرف اہلِ بیعت کے چاہنے والوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے ہر مکتبِ فکر میں یہ پہنچنا چاہیے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے اور یہ کسی خاص جگہ تک محدود رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ پیغامِ انسانیت ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسانِ آقل کی ذمہ داری ہے اور فطری عمل ہے یہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ جب تک ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھے گی تو ایسا کہ ہمارے آئے کہا جاتا ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ جتنا ذمہ دار ظلم کرنے والا ہے اس ظلم کا اتنا ہی ظلم کو برداشت کرنے والا بھی ہے ظالم تب ہی ظالم ہے جب مظلوم ظلم کو برداشت کر رہا ہے جی بے شک اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو عدالت قائم ہوتی ہے بے شک اور عدالت قائم ہوگی تو پھر کسی قسم کا کوئی ظلم ہو جو اور نہیں رہ جائے گا لیکن یہ جو ازاداری ہماری ہے یہ شریعت کے پابند ہے یا شریعت سے بالاتر ہے دیکھیں کوئی بھی عمل بہرحال وہ شریعت کے دائرے میں اس کو رہنا ہے کسی نہ کسی حالت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ ازاداری جو ہے وہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہے لہٰذا اس میں کسی قسم کی کسی عالم کی کسی مشتحد کی ہم بات نہیں سنیں گے کیونکہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے تو عقیدہ کیا شریعت سے بالاتر ہے جی ابھی اس پہ میں آ رہا ہوں جی چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے میں تحظن یہ بات میں جی اس میں یہ ہے کہ چونکہ عقیدہ کے ذمہ دار خط فرد ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں کسی قسم کی دوسرے کی مداخلت نہیں چاہیے اللہ اکبر یہ ہمارے آستھا کا معاملہ ہے جی آستھا کا مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ ہے لہٰذا کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں چاہیے لیکن مسئلہ کہاں پر پیش آتا ہے عقیدہ جو ہوتا ہے وہ انسان کا ایک ذہنی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کے پر مجھے ایمان ہے کسی چیز پر میں عقیدہ رکھتا ہوں تو عقیدے کا اظہار جو ہے فیل کے ذریعے سے ہوتا ہے بے شک اور جیسے ہی مسئلہ فیل پہ آتا ہے کسی کام پہ آتا ہے وہ مسئلہ شریع بن جاتا ہے بے شک یقیناً جیسے ہی احکام سے متعلق ہو گیا تو اب یہ حرام کے بھی زمرے میں آسکتا ہے یہ مستحب کے زمرے میں بھی آسکتا ہے یہ مباح کی زمرے میں بھی آسکتا ہے یہ واجب و مستحب کے زمرے میں بھی آسکتا ہے تو جب تک ازاداری اگر آپ یہ کہتے عقیدے کا مصیلہ ہے تو یہ آپ کے ذہن میں جب تک ہے تب تک یہ ایک عقیدہ ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر آپ نے احکام کے زمرے میں آگئے تو اب اس کے اوپر جو احکام کے جو حکم ہیں وہ نافذ ہونا شروع ہوں گے بہرالی ازاداری ایک نیک اور پسندیدہ عمل ہے اگر یہ واجب نہ کہا جائے تو کم سے کم مستحب مؤکد ہے یعنی خاص تعاقید کی گئی ہے کہ انسان اس عمل کو انجام دے سنت انبیاء علیہ وسلم سنت انبیاء ہے میں کہہ رہا ہوں واجب اگر نہیں ہے تو یہ واجب کے تقریباً برابر ہے تو جب اس زمرے میں آگیا عملی میدان میں آگیا تو اب ہمارے اور آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ ایک مشتہد نہیں ہیں اور مقلد ہیں مقلد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مرجع کی طرف مراجعہ کرے اور یہ دیکھے کہ اس کا مرجع کس طریقے سے حکم دے رہا ہے کہ آپ ازاداری اس طریقے سے کریے یا کس طریقے سے آپ ازاداری کر سکتے ہیں ہم کس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں دونوں کا حکم فوراً احکام کے دائرے میں آ جاتا ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے کی ازاداری کرنے کی ہم کو اجازت ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ امام حسین کا مسئلہ ہے لہٰذا یہ مسئلہ میرے اور امام حسین کے درمیان میں امام حسین کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ آپ اور ان کے درمیان میں بھی ہے لیکن اگر کوئی کام آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جس سے ان کی شخصیت پر خدشہ وادرت ہو رہا ہے یا جس سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں بہرحال ہم اور آپ آدمی ایک عام آدمی ہے ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ کس چیز سے وہ خوش ہونے والے ہیں کس چیز سے وہ ناخوش ہونے والے ہیں بہرحال جو ایک عالم دین ہے جو ایک مشتہد ہے وہ اس پر عبور رکھتا ہے وہ جانتا ہے اس کی احادیث پر ان کی زندگی پر ایک وسی نظر ہے وہ ایک کمپریہنسف نظر رکھتا ہے جس کے ذریعے سے وہ بتا سکتا ہے کہ کون کون سی چیزیں امام نے پسندیدہ قرار دی ہے یا ان کے بعد کہ ایمہ نے کس طریقے سے ازاداری کو انجام دیا ہے لہٰذا ہمارا یہ ایک دائرہ محدود ہو جاتا ہے خود بخود کہ اب اس طریقے کے ازاداری کی جا سکتی ہے اور اس طریقے کے ازاداری شان ازاداری کے خلاف ہے تو آپ جو اس سلسلے میں آگا جو آپ نے فرمایا کہ مراجع کے ہم تابع ہیں تو ہماری یہاں اس وقت جو ہے وہ زیادہ تر ہندوستان میں اس وقت جو تقلید ہو رہی ہے مرجع وقت جو ہمارے حضرت آیت اللہ العظمہ سید علیہ الحسینی سیستانی نمز اللہ البرکاتی یہ ان کا کیا فرمانا ان کا ایک پیغام بھی آیا تھا کچھ دنوں پہلے جو یقیناً آپ کے زیر نظر ہے تو آپ اس سلسلے میں فرمائے کہ ہمارے مرجع کیا فرماتے ہیں سلسلے میں دیکھیں ہمارے مراجعے کہتے ہیں کہ ہر منطقے کا ہر ریجن کا ہر کنٹری کا ایک الگ کلچر ہوتا ہے ایک الگ غم کا اظہار کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے میں سیریہ کے سفر میں تھا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ عرب خواتین جو وہاں کی تھی وہ ایک خاص طریقے کا معتم کر رہی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ میں نے بھی دیکھا وہ درواقع میں نے دیکھا کہ وہ مار نہیں رہی ہیں لیکن وہ ایک طریقے سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہیں جیسے طریقے سے چہرے پہ مارا جاتا ہے ویسے ایک خاص عمل ہے اور گریہ کر رہی ہیں تو ازاداری بیسکلی اصل یہ ہے کہ ہم اپنے غم کا اظہار کریں اور ہر طریقے کے اظہار ہوتا ہے جیسے افریقہ میں جو ہے ایک خاص طریقے سے وہاں پہ نوحہ پڑھنے کا اور معتم کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کیونکہ ہر طریقے کے ماحول کے حساب سے بھی وہاں کے رسم و رسومات ہوتی ہیں ایران کا الگ طریقہ ہے ایران کا الگ طریقہ ہے اربو کا الگ طریقہ ہے عراق کا الگ طریقہ ہے تو ہر طریقے کو دیکھنا پڑے گا لیکن رسم و رسومات کو مدد نظر رکھتے ہوئے شریعت پہ غالب نہیں آنی چاہیے جی بالکل یہ کہ بہرحال ہم سے ان سے مطلب نہیں ہے چونکہ ان کا رسم اور طریقہ الگ تھا ہمارے یہ طریقہ پایا جاتا ہے لیکن اگر کوئی طریقہ شریعت کے سامنے آکے کھڑا ہو جاتا ہے اس طریقے کو ہم نہیں اختیار کر سکتے ہیں نہیں قبول کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کو انجام دیں اور ایسا نہ ہو کہ ہم نیک عمل انجام دینے کے بجائے ہم کسی گناہ میں خدا نہ خاصتہ ملوث ہو جائیں جو علماء نے طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ سے جو ان کی سیرت علماء رہی ہے بہرحال ہم لوگ معصوم کی زیارت سے محروم ہیں دعا کرتے ہیں کہ معصوم کی بھی زیارت ہو ان کا بھی آج کے دور میں طریقہ کار دیکھیں لیکن علماء کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک مجلس برپا کر رہا خطیب جاتا ہے بالا اے ممبر وہاں پہ تمام لوگ آکے فرش اعظہ پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ فرش ہے جس پہ خود بی بی صدیقہ تاہرہ تشریف لاتی ہیں یقین بے شکر اور اپنے فرزند کا پرسہ لیتی ہیں ذکر مسائب ذکر فضائل سننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ماتم ہے تاکہ ہم جب ماتم کریں تو ہم کو پتا ہو کیونکہ جب ذکر اور مسائب سن چکے ہوں گے اس کے بعد جو ہم تاثیر زیادہ پیدا ہوگی کیونکہ ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کس چیز کے لیے ماتم کر رہے ہیں لیکن بہرحال جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باہر انتظار کرتے ہیں کہ خطیب اتر آئے تو پھر میں جاؤں تو آدھا جسے کہا جائے کہ آدھی چیز سے وہ محروم رہ گئے وہ ماتم آپ کر رہے ہیں اس کا ثواب بالکل ہے اور بے حساب ہے لیکن آپ کس چیز کے لیے ماتم کر رہے ہیں جو صرف ماتم یا عزا جو ہے رونے کا نام نہیں ہے اس پیغام کو زندہ رکھنے کا بھی نام عزا ہے اس میسج کو زندہ رکھنے کا کام کو بھی عزاداری کہا جاتا ہے لیکن اگر ہم صرف رویں ماتم کریں اور اس پیغام کو نہ سنیں اور نہ سمجھیں تو ہم گویا آدھا کام کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم پیغام کو سنیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو دوسروں تک پہنچائیں گے کیسے بے شک تو بہرحال کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ابتدا سے مجلس میں موجود رہے ہیں اور مجلس میں سنے کی خطیب کیا کہہ رہا ہے بے شک تو علماء کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ان کیا خطیب آتا تھا اس کے بعد نوحہ خان کو بلائے جاتا تھا ہمارے یہاں کے علماء پہلے ذکر فضائل و مسائب کے بعد ماتم بھی کرتے تھے سنتے ہیں آج بھی سنتے ہیں گریہ فرماتے ہیں چونکہ جو ماتم جو نوحہ ہے وہ صرف ایک منظوم چیز نہیں ہے جس پہ ایک خاص ردم پہ ماتم کرنا ہے بلکہ اگر ان کے الفاظ کو سنا جائے تو وہ ہم اپنے غم کو اپنے اس عزا کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس منظوم طریقے سے نوحے کا مطلبی یہی ہے اس پہ گریہ ہو کہ اس پہ گریہ ہو گریہ اوزاری ہو اسی کو نوحہ کہتے ہیں ہم اس کے ریدم پہ خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ساتھ پہ اٹھنا چاہیے ہمارا ہاتھ ساتھ پہ سینے پہ آنا چاہیے کوئی ماتم کو خراب نہ کرے ماتم کی صفوں کو مرتب رکھنا بھی ضروری ہے ماتم کی طریقہ کار کو آج کے زمانے میں دیکھتے ہوئے لیکن خود اس نوحے کے مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے نوحہ نوحہ ہو جی بلکل نوحہ ہو اس کے الفاظ کو سمجھیں اس کو اپنے دل میں اتاریں ایک اہم چیز کہ ان کے یہاں بہرحال تبرک کا بھی انتظام ہوتا تھا لیکن تبرک جو ہے ایک دوسری چیز ہے سانوی چیز ہے ایک سیکنڈ مرحلے میں آنے کے بعد یہ تبرک کا خیال ہے آج کے زمانے میں کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہورڈ اس بات کی ہے کمپیٹیشن اس بات کا ہے کہ ہمارا تبرک سب سے زیادہ عالی ہونا چاہیے ہمارے مجلس کا جسے کہا جاں انفرسٹرکچر وہ عالی شان ہونا چاہیے باقی مجلس پڑھنے والا کون ہے اس کے اوپر توجہ بہرحال کم ہوتی ہے مجلس کا مضمون کیا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر توجہ کم ہوتی ہے جو توجہ ہوتی ہے وہ اس کے ظواہر پر کہ کس جگہ پر ہم مجلس کر رہے ہیں کتنے لوگ ہمارے آ رہے ہیں اور ہم تبرک میں کیا بات رہے ہیں ہمارا نفس شامل نہیں ہونا چاہیے صرف اللہ کے خوشنودی کے لیے ہماری عزداری ہونا ہے یہاں اگر یہ چیز پایا جائے کہ مثلا بغل والے نے جو ہے جو تبرک باتا اس کی قیمت مثلا بیس روپے ہے اور ہمارے یہاں جو کم سے کم پچیس روپے تو ہونی چاہیے اگر پچاس روپے نہیں ہے اگر یہ کمپوٹیشن ہے تو آپ اپنی رضا کے لیے یہ مجلس بر گزار کر رہے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے کہ ہے اگر آپ کمپوٹیشن میں کر رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا تو یہ آپ اپنی رضایت کے لیے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں اور جہاں آپ کی رضا آ جاتی ہے وہاں خدا نکل جاتا ہے بے شک جی وہ وقت کی پابندی نہیں ہے جو مرکزی مجالس ہیں وہ تو وقت پر شروع ہو جاتی ہیں لیکن جو دوسری مجالس ہیں گھروں کی مجالس ہیں امام بارگاہوں کی دوسری مجالس ہیں اس میں وقت کی پابندی نہیں ہوتی ہے آپ نے نو بجے کا ٹائم دیا آپ کی مجالس شروع رہی ہی گیارہ بجے آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے نو بجے کا ٹائم دیا تو کسی اور نے جب سنا کہ آپ کی مجالس نو بجے ہے تو میرے ہاں کی مجالس دس بجے شروع ہوگی آپ نے گیارہ بجے شروع کی تو اس بیچارے کا کیا ایک مومن کا آپ نے جو ہے وہ وقت برباد کیا اور اس کو تشویش میں ڈالا اور ہوتا یہ ہے کہ پھر نو بجے آگے مجالس شروع نہیں میں بسال جاؤں صرف شروع نہیں ہوئی اور ہمارے یہ عادت بن گئی ہے ہمارے مومنین کی عوام کے چاہ مردوں یا خواتینوں یہ عادت بن گئی ہے کہ جو گھروں کی مجالسیں ہوتی ہیں یا جو روز مرہ کی مجالس ہیں سوہ دو مہینے میں مرکزی مجالس کے علاوہ اس میں طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ نو بجے کے اعلان کیجئے تو آرام سے گھر والے کہتے ہیں ارے آپ ایک تجلدی کیوں جا رہے ہیں گیارہ بجے سے پہلے شروع نہیں ہونے والی ہے تو یہ طریقہ کہا تک صحیح ہے یہ اس کے سنسلے میں آپ کیا فرمائے گے یہاں پر میں اپنے چچا مرہوم حجت الاسلام والمسلمین مہنو احسان عدر جوادی صاحب کا خدا غریغر حمد فرمائے کوٹ کرنا چاہوں گا ان کو وہاں پر یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں کی مجلسوں کا اعلان کچھ یوں ہوتا ہے کہ تین بجے مجلس کا ٹائم ہے اور پانچ بجے بینا انتظار کے شروع ہو جائے گی یہ غلط ہے نا بالکل یہ سراسر غلط ہے اگر یہاں ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنا چاہیے جو لوگ مجلس رکھ رہے ہیں ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وقت کی خاص پابندی رکھیں چونکہ جس طریقے سے وقت تلف ہوتا ہے اور ضائع ہوتا ہے خیامت کے دن جہاں ہر چیز کا حساب دینا ہے وہاں وقت کا بھی حساب دینا ہے اگر آپ کسی آدمی کا وقت لے رہے ہیں مثال کے طور پر ہمارے یہاں مجلس کا اعلان ہوتا ہے نو بجے اب مجلس شروع ہوتی ہے مثلا جو حساب رکھا گیا تھا کہ وہ نو بجے شروع ہو کر ساڑھے دس بجے یا گیارہ بجے ختم ہونا ہے اگر وہ مجلس شروع ہی ہوتی ہے ساڑھے دس بجے یا گیارہ بجے تو اور کوئی فرد جو بیچارہ رہی غریب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کے نظام کیا ہے وہ نو بجے اگر آکے بیٹھ جاتا ہے اگر ایک انسان بھی نو بجے آ گیا اور اس کا دو گھنٹا جو وقت ضائع ہوا ہے اس کا حساب جو ہے اہل خانہ کو صاحب مجلس کو دینا پڑے گا بے شک جی کیونکہ یہ کہ ایک مرد مومن کا وقت ضائع ہو رہا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے اور یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ مومن کو بروقت اور اپنے ٹائم کے حساب سے ہر کام انجام دینا چاہیے اور لیٹ نہیں ہونا چاہیے تو جس وقت کا اعلان کرے آپ اگر ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آنکر اس ٹرنڈ کو بدلیں اگر آپ یہ پروگرام اپنا بروقت پانچ آدمیوں کے بھی حضور میں شروع کر دیں گے تو آپ پہلی مجلس میں ممکن ہے کہ آخر میں کچھ لوگ پہنچیں لیکن دوسری اور تیسری مجلس کے بعد سے جب یہ ٹرنڈ اپنے وقت پر شروع ہو جائے گا تو چوتھی مجلس کے بعد سے آپ کے جو مومنین ہیں وہ بروقت آٹومیٹکلی آنے لگیں گے یہ میں نے بھی آزمایا ہے اور یہ کیا ہے اور پانچ لوگوں کے ساتھ میں نے مجلس شروع کی ہے اور دوسری تیسری کے بعد سے اور الحمدللہ لوگ ٹائم پہ آنے لگتے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی آدمی کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں مجلس اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہے تو ہر آدمی اسی حساب سے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے آتا ہے کہ مثال کے طور پر نو بجے میں مجلس پہنچوں گا دس ساڑھے دس پہ ختم ہوگی گیارہ بجے مجھے یہ کام کرنا ہے تو وہ اپنے آگے کی پلان کو بھی کر کے آتا ہے دیگر کام کو بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نے کسی کو انگیج کر لیا ہے تو وہ مجلس میں بھی شرکت نہیں ہوئی دوسرے کام سے بھی رہ گیا اور تاخیر کے تاخیر ہو گئی تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے یہ ٹرنٹ دھیرے دھیرے جس طریقے سے مرکزی مجلس کا یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ وقت پہ شروع ہوتی ہیں وہ اگر ہم اپنے گھروں کا بھی یہ سلسلہ اور نظام بنا لیں تو یہ کام بھی پوسیبل ہے اور یہ بہت پسندیدہ کام ہے اگر آپ امیجن یہ کریں کہ اگر صدیقہ تاہرہ سب سے پہلے آ کر وہاں پر بیٹھ جا دی ہوں اور ہم وہاں پر نہ پہنچے ہوں تو یہ ان کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں بے شک گستاخی ہے ایک چیز اور میں ارز کر دوں کہ شہر ممبئی جہاں سے ہم یہ نشر کر رہے ہیں پروگرام اور یقیناً دیہاتوں میں اور گاؤں اور قریوں میں چھوٹے شہروں میں بھی یہ بات لاغو ہوتی ہے خاص طور سے بڑے شہروں میں جہاں آپ اس وقت زمینی گھر نہیں ہے بلکہ فلیٹس میں لوگ رہتے ہیں گھروں میں چھوٹے مکانوں میں گھر رہتے ہیں تو اس میں پڑوس کا خیال رکھنا دوسری بات جو بلڈنگز جس میں آپ کے پڑوس میں دیگر اقوام کے دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ان کا خیال رکھنا تیسری یہ بات کہ جن بلڈنگوں میں لفٹ ہے اس بلڈنگ میں کس طرح سے اس لفٹ کا استعمال کرنا آیا یہ اس میں شریعت کچھ کہتی ہے یا اس کو ہم جس طرح دلچہاہ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے کام کے لئے کسی دوسرے کو پریشان نہیں کر سکتے یہاں پر جیسے ہی کوئی دوسرا آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں اگر آپ ایک ٹائم معین رکھتے ہیں تو اگر لفٹ کا استعمال کر رہے ہیں یا وہاں پہ بہرحال اگر یہاں پہ سسٹم فلٹس کا ہے تو آپ اپنے پڑوسیوں کو پریشان کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک غلط میسج جا رہا ہے پڑوسیوں کو وہ یہ منایا کہ خدا کرے کہ ان کیاں کبھی مجلس نہ ہو میرا سونا حرام ہو گیا آنا جانا دو بھر ہو گیا تو ہمیں اپنے پروگرامز کو اس طریقے سے منسجم اور ایک اچھے انداز میں برگزار کرنا چاہیے منعقد کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ راغب ہوں اگر مجلس کا مقصد یہی ہے بلکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے چیز کو دیکھیں اس کو اپنے ہاں امپلیمنٹ کریں نہ یہ کہ ہم ایسا کریں کہ وہ دوسرے پناہ مانگیں کہ یہ کیا ہو رہا جس طریقے سے اگر ہم ایک بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اور ایک فلور پر چھے فلٹ ہیں یا چار فلٹ ہیں اور دوسرے دو فلٹ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں کسی دوسرے دین کو ماننے والے ہیں اگر ان کے یہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے اور ہم کو پرابلم ہوتی ہے تو یہ تصور اپنے لیے بھی رکھیں کہ ہم ایسے اس طریقے سے پروگرام نہ رکھیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو کہ اگر ان کے ویے سے ہم کو تکلیف ہوتی تو ہم آئے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں کہ لفٹ فسی ہوئی ہے شور ہو رہا ہے آوازیں آ رہی ہیں یہ اگر چار آدمی ہیں اگر چار افراد جو ہے ایک لفٹ میں آ رہے ہیں تو اس میں آٹھ اٹھ دس دس اور پھر لفٹ بند ہو جاتی ہے پوری بلڈنگ والے پریشان بلکل یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر یہ مسئلہ جو ہے ہم کو نہ فقط اپنے گھروں کے لیے بلکہ اپنے جلوسوں میں بھی اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے جلوس ایسا ہو کہ ہم پوری سوڑک کو انگیج نہ کر لیں کیونکہ آپ کے نگاہ میں آپ کا رائٹ ہے آپ نے پرمیشن لی ہوئی ہے آپ کو افیشل پرمیشن ملی ہوئی ہے میجسٹریٹ سے اور ایمپلیمنٹ کرنے سے الحمدللہ ہندوستان میں پامندیاں نہیں ہیں آسان پرمیشن مل جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ ہمارے جلوس سے جس سے ہم نے پوری سوڑک کو کور کر لیا ہے روک لیا ہے اس کی وجہ سے جو جلوس کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں خاص طور سے ایمبلنس وغیرہ ایمبلنس ہے کوئی مریض ہے کوئی کہیں پہنچنا چاہتا ہے کسی کی ٹرین جھوٹ رہی کسی کی فلائٹ جھوٹ رہی ہے تو ہم نے اس کا راستہ بند کر لیا کیونکہ ہمیں پاس ایڈبینسٹریشنز اور پرمیشن ہیں ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جلوس کو اتنا منظم رکھیں کہ آنے جانے والے کو کوئی پرابلم نہ ہو کیونکہ اگر ہم کسی کے جلوس میں پھس جائیں خدا نہ خاصتہ اور ہم کو ایمرجنسی ہو تو ہم کو پھر وہ لاکھ ہمیں چاہتے ہوں کہ اس سے انفلونس ہوں وہ سامنے والے نے سوڑک پہ جلوس اس لیے نکال آئے کہ لوگ دیکھیں اس سے عبرت لے کچھ سیکھیں اس ٹائم کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں دیر ہو رہی ہے ہمارے کام میں ٹائم برباد ہو رہا ہے تو لاکھ وہ اچھا میسج دینے کے لیے ہو لیکن اس ٹائم وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے جلوس کو ایسا منسجم رکھیں کہ ہمارا میسج بھی جائے اور یہ میسج بھی جائے کہ دیکھیں انہوں نے اپنا جلوس اس طریقے سے منسجم رکھا اور منظم رکھا ہے کہ میسج بھی جا رہا ہے اور دوسروں کا بھی خیال رکھا ہے کہ کوئی آدمی کہیں لیٹ نہ ہو رہا ہو کوئی مریض کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایمبلنس نہ رکی ہو تو اس بات کا بھی خیال نہ فقط گھر کی مجالے سے بلکہ جلوسوں میں بھی جلوسوں میں خاص طور سے آگا ایک بات اور ہے جو ہم نے ایک زمانے میں کچھ انجمنیں بھی ہیں کچھ ادارے بھی ہیں جنہوں نے کام کیا خاص طور سے چینل ون یہ برسوں سے کام کر رہا ہے کہ ہم مختلف زبانوں میں جہاں سے جلوس گزرتا ہے اگر وہاں ہندی جاننے والے ہیں گجراتی جاننے والے ہیں مراتھی جاننے والے ہیں دیگر اور شہروں میں ہندوستان کے جہاں بھی ہم جلوس نکال رہے ہیں وہاں کے مقامی زبانوں میں وہاں جلوس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پبلیسیٹی کر رہے ہیں آزاداری کی مقصد حسین کی تو صرف ہمارا وہاں سے ماتم کر کے گزر جانا اپنی زبان میں یہ کافی نہیں بلکہ ایسے ہمارے پاس لیفلیٹس ایسے پیمفلیٹس ایسے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بروچرز ہو جس کے ذریعے سے ہم اس علاقے کے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا سکیں یہ بہت ہی موثر طریقہ ہے الحمدللہ چینل وین یہ کام کرتا ہے مختلف زبانوں میں لٹریچر باٹتا ہے گجراتی میں ماراتھی میں اردو میں چونکہ بمبئی میں ہمارے جلوس نکلتے ہیں تو یہاں ہم یہ انگریزی میں یہ ہم کرتے ہیں اگر ہر جگہ یہ کام ہو جائے اور کچھ مختلف لوگوں کچھ بلڈنگ میں لفٹ ہے کچھ میں نہیں ہے ہم نے یہ کام بھی کیا ہے کہ والنٹیرز جو جوان ہمارے ہیں وہ مختلف گھروں میں جا کے وہ پیمفلٹس دے دیں اور آپ یقین جانے آگا خود میں یہ کام کر چکا ہوں اپنے ادارے کے ذریعے چینل وین کے ذریعے بھی لوگ اس کو سراتے ہیں دوسری اقوام کے لوگ اور وہ اس کو پسند کرتے ہیں تو اگر یہ طریقہ ہو اصل مقصد جلوس کا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک گھر سے یا ایک امام بارگاہ سے نکل کے دوسری امام بارگاہ تک چلے جانا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم پیغام حسینی کو دوسروں تک پہنچائیں جو جو لیفلٹ کی بات آپ نے کی یہ بہت ہی امدہ ایک آئیڈیا ہے جو ہم کیونکہ اکثر شہروں میں اور اکثر گاؤں اور قریوں میں یہ ہمیشہ سے جلوس نکلتا آیا ہے تو لوگ وہاں پہ واقف ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس سے واقف نہیں مثال کے طور پر دیگر عدیان کے جب جلوس نکلتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جلوس کس لیے لیکن یہ کیوں منایا جا رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا جیسے کچھ دن پہلے مثال کے طور پر بمبئی میں یہ سیزن جو ہوتا ہے برسات کا تو اس میں کئی قسم کے جلوس نکلتے ہیں لیکن یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کیوں ہیں تو دوسری قوم جب ہمارے جلوس کو دیکھتی ہے تو وہ جانتی ہے کہ یہ شیعہ حضرات ہیں یہ اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں یہ ان کے اہاں امام حسین قتل کر دیئے کہتے ہیں ایک جنرل نالج کی طور پر ان کے پاس کچھ نالج ہے کہ دس محرم کے دن محرم ہوتا ہے آشور ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ کیوں یہ اس طریقے سے ازاداری کیا جا رہا ہے منائے جا رہا ہے روزے لوگ جو ہے جلوس میں نکل رہے ہیں باہر ازاداری ہو رہی ہے نوہ خانی ہو رہی ہے اس کا پیچھے کیا وجہ ہے کیا کانسپٹ ہے اگر ہم ان جلوس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس ایک والنٹیرز کی ایک ٹیم ہو جو اس پیغام کو لیفلٹ کے ذریعے بروشیرز کے ذریعے سے باٹے مختلف زبان میں جہاں تک پوسیبل ہو اگر یہ کام کرے تو ہمارا پیغام جو جلوس کا اصل حدف ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچے یہ اور دقیق تر اور زیادہ پہنچے گا کہ لوگوں کو سمجھ میں جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اگر ہم بروشیر دیں گے آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جیسے ہی ہمارے عراق کے پاس کوئی بروشیر آتا ہے تو ہر آدمی کے پاس آج سمارٹ فون موجود ہے فوراں وہ گوگل میں سرچ کرتا ہے اگر ہم امام حسین کے نام پر آشورہ کے نام پر آزاداری کے نام پر ایک بروشیر باٹتے ہیں اگر آپ سپوس کریئے کہ آپ نے ہزار بروشیر باٹے اس میں سے اگر پچاس آدمی نے بھی اس چیز کو گوگل پر سرچ کیا اور اس نے زیادہ جاننے کوشش کی کہ آشورہ میں کیا ہوا تھا آزاداری کیوں ہوتی ہے تو ہمارا میسج زیادہ در لوگ پہنچے گا اور پھر جب اس کے در وہ اگر کہیں بیٹھے گا بھلے ہی وہ ہمارے مذہب کرنا ہو ہمارے دین کا ماننے والا نہ ہو لیکن اگر وہ اپنے حلقے احباب میں بیٹھے گا اور کبھی اس طریقے کی کوئی بھی بات کسی بھی وجہ سے نکلتی ہے اور نکلتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ آپ کے طرف سے وہ بتائے گا آپ وہاں پہ بھلے ہی موجود نہ ہو لیکن اس آپ کے بروشر نے یہ کام کر دے گا کہ آپ کی ایک زبان بولنے والا آپ کا میسج پہنچانے والا ان کی درمیان میں رہے گا جو آگے کنوے کرے گا اسی کے ساتھ میں جو ایک عظیم میں کیا کہوں اس لفظ کو ہماری یہاں لاؤڈ سپیکر کا استعمال جو ہے وہ بیجا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پڑوس میں آپ کے آپ کی مدلس صبح دس بیجے شروع ہونے والی گھر کی آپ نے صبح آٹھ بجے سے لاؤڈ سپیکر پہ نوحے وغیرہ لگا دیئے ہیں آپ کے گھر میں کوئی نہیں آپ کے گھر والے مصروف ہیں گھر کے کاموں میں مصروف ہیں عزداری کے فرج بچھانے میں یہ ہو آپ کے گھر میں ابھی کوئی آیا بھی نہیں ہے اتنی زور سے لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے کہ محلہ پریشان ہو رہا ہے یقینا نوحہ سننا مرسیہ سننا سوز خانی سننا یہ سب بہت عظیم ثواب ہے لیکن اس سے اگر پڑوس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے دیکھیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ لاؤڈ سپیکر صرف اسی ایریے کو کور کرے جہاں تک آپ کے مومنین ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں پیغام یا سامعین ہے دوسرے قوم بھی آتی ہے جہاں تک دوسروں کو پرابلم نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں یہ ٹولرنس پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں دوسرا کوئی تہوہار ہے اور اگر اس کے ہاں کچھ بج رہا ہے وہ سامعین کی طور پر ہولی پیر ہم نے اپنے یہاں یوپی میں دیکھا ہے کہ میوزک سسٹمز لگے ہوتے ہیں اور باعوازیں بلند جس طریقے سے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ بج رہا ہے نہ کوئی صبح دیکھ رہا ہے نہ کوئی شام دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے ہم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بھرے ہی پیغام امن کا ہے بھائیچارگی کا ہے محبت کا ہے لیکن اگر اس پیغام کے ٹائمنگ اور اس کی آواز اتنی زیادہ بلند ہو کہ اگر کسی کیاں کوئی ہے اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا خیال رکھیں لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی پریشان کرنے کی نیت سے ہو کہ نہ ہونے پائے تو بہرحال جہاں تک حت المقدور جہاں تک possible ہو وہ آپ کوپریٹ کریں اور کوشش یہ کریں کہ کسی دوسرے کا عذیت نہ ہو جیسا کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میسج آپ کا اچھا ہے تو اچھے طریقے سے جانا بھی ضروری ہے جی بے شک اس کا جو میڈیم استعمال ہو رہا ہے جس دریئے سے ہو جا رہا ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے اگر ہم اچھے میسج کو غلط طریقے سے دیں گے تو بہرحال اس کی اثر اس کا اثر کچھ اور ہوگا لیکن اسی پیغام کو ہم اچھے سے دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک پوزیٹیو اثر ضرور ہوگا آخر میں میں ایک عالم دین کا واقعہ آپ کو سنا دوں اور ختم کرتے اس کے بعد میں کہ اللہ تعالیٰ کو طول عمر اتا فرمائے میرے قائد بھی ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں عالم ہوں انہوں نے کہا کہ ایک جگہ جہاں کے بزرگ علماء جمع ہوئے تو اس میں مولانا کررار صاحب قبلہ بھی موجود تو ان کی تقریر بھی ہوئی تھی میں اس کا ازادہ ذکر نہیں کروں گا تو وہاں کچھ بات ہوئی تو کسی شخص نے کسی کی شکایت کی اس عالم دین سے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں جو اتنے جمع ہیں اس میں سے ایک شخص ایسا ہے جس نے مجھے بہت تکلیف دی اور یقین میں انسانوں غیر معصوموں میرے دل میں سوال آیا کہ یہ یہاں کیوں آیا ہے لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں یہ سوچوں کہ یہ میرا دشمن ہے آیا میرے مولا کا بھی دشمن ہے یا نہیں تو میرے دل نے گواہی دی کہ نہیں میرے مولا کا دشمن نہیں ہے تو میں نے فورا ہی اپنے دل میں اس کو معاف کیا اور آج تک میں سب سے پہلے نماز شب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو یہ اگر ہمارا نظریہ ہو جائے کہ ہم حسینی ہیں ہمارے اختلافات ہیں یقیناً اختلافات ہوتے ہیں نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں ذاتی اختلافات ہوتے ہیں لیکن اگر ہم حسینی ہیں تو ہم کو جو ہے متحد ہو کر ازاداری کرنا چاہیے نہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ مولانا فلان مولانا کے ماننے والے ہیں تو ان کا یہ فلان مولانا کے ازادار نہیں ہیں یہ فلان طبقے فلان انجمن کے ازادار نہیں ہیں مولان امام حسین علیہ السلام کے ازادار ہیں تو ہم کو متحد ہونا چاہیے اگر یہ پیغام آخر میں آپ پہنچا دیں قوم تک نوجوانوں تک خاص طور سے تو یہ بہت آپ کی مہربانی ہوگی بہت یہ اچھی بات ان عالم دین نے یہ فرمائی بس ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو اختلاف جو دو انجمنوں کے درمیان میں گویا ہے یا دو لوگوں کے درمیان میں ہے اور دونوں اس بات کے مددئیں ہیں کہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو امام حسین کے پاس ایک ہی فرش ہوگا بے شک امام حسین ایک ہی جگہ پر ہوں گے تو اگر یہ دونوں آدمی وہاں جا کے ملنے کے لئے تیار ہیں تو یہاں کیوں نہیں مل رہے ہیں یا کوئی آدمی ان میں سے تائے کر لے کہ اگر وہ امام کے پاس ہوگا تو میں نہیں جاؤں گا کیا ان دنوں میں سے کوئی اس بات پر تیار ہوگا یہ زبانی زمان خرچ ہے جی تو اگر وہاں پر جانے کے لئے تیار ہیں کہ مولا کی بزم میں دونوں آدمی جمع ہونے کے لئے تیار ہیں تو اگر وہاں پر کوئی سیکریفائز کرنے کے لئے اگر اس کو آپ سیکریفائز کریے یا میں تو کہوں گا وہاں پر کوئی ہماقت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہاں پر کیوں ہیں جب مولا کی بزم میں جب اس دنیا سے رخصت ہو کے پہنچنا ہے وہی پہنچنا ہے اور وہاں پر کوئی آدمی تیار نہیں ہوگا کہ یہ کہے کہ یہ آگئے ہیں تو میں یہاں نہیں رہوں گا اس کے علاوہ کہاں جائے گا تو اس سے بہتر جگہ جب بہترین جگہ پہ کر رہے ہیں تو جب وہاں پر ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہونا ہے تو کیوں نہ اس کا آغاز اسی دنیا سے کیا جائے اور جس کا غم منا رہے ہیں جس کی آزا کے لئے جمع ہو رہے ہیں اس کو بہترین اور بہترین طریقے سے اس کو یہی پر اس کی آغاز کیا جائے اس کو یہاں سے ہی شروع کیا جائے بہت بہت شکریہ آغا ناظرین کرام خصوصی طور سے میرے نوجوان بچوں میرے بھائیوں میری بہنوں ازاداری کا خیال لکھیں اور جس طرح سے ہمارے مولا چاہتے ہیں اس طرح سے ہم ازادار بنیں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنیں جب گھر سے نکلیں باہجاب نکلیں عام طور سے اگر ہجاب نہیں کرتی وہ بھی گناہ ہے لیکن ازادار بن کے اگر گھر سے بے ہجاب نکلتی ہیں تو بتائیے جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اور سید سجاد علیہ السلام کی دل پر کیا گزرتی ہوگی اس کا خیال رکھیں اپنے ہجاب کا خاص خیال لکھیں مرد بھی اور خواتین بھی آگا آپ دعا کے ساتھ میں اس اپیسوڈ کا اختتام کریں آخر میں بارگاہِ الٰہی میں یہ دعا گو ہیں کہ ہم کو وہ توفیقات عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اور نہ فقط اپنی نگاہ میں مولا کے نگاہ میں بھی اپنے آپ کو سچا ازادار کہہ سکے اسی کے ساتھ میں پروگرام کو ختم کرتا ہوں واخر دعوان الحمدللہ رب العالمين